اسلام علیکم فرنڈز آج آپ کو یہ وائٹ کروس یا وائٹ بیلوٹ روز بیلوٹ اس کی آپ کو کٹنگ لگانا سکھا رہی ہوں یہ رکھیں یہ میں کٹنگ لے کے آئی ہوں اس کٹنگ کو کافی دور سے لے کے آئی تھی فور ڈیز ہو گئے ہیں تو اس کو سیف کرنے کے لیے میں نے پانی میں ڈپ کر دیا تھا تو تاکہ یہ سیف ہو سکے فور فائی ڈیز ہو گئے مجھے اس کو پلانٹ سے لیے ہوئے تو اس کو سیف ہو گیا تھا اب یہ باقی تو مشہلہ ٹھیک ہے لیکن جو دیکھیں جو ڈیز ہو چکے ہوئے ہیں خراب ہو گئے ہیں ان لیف کو ہم کٹ دیں گے یہ بہت فکرد پلانٹ ہے اس کے جو لیفز ہوتے ہیں اس کو پر ویلوٹ ٹائپ ہوتے ہیں جب یہ دھوپ میں جاتا ہے تو یہ بہت سے ڈیز دیتا ہے جیسے بھرک ہو اس کے اوپر پڑ گئے تو یہ دیکھئے ہمیں اتنی چھوٹی 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 چل criminalٹ چھوٹی 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 چھوٹے چوتے ہیں یہ جہاں باب چکن کیوں ہے اس کے نورٹی doingome at the اس طرح سے یہ دو کٹنگز ہو گئی۔ یہ سب یہ بھی ہمارے لگ جائیں گے یہ بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ اور اس کو میں چار قسم کی میڈیا میں لگاؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کا ریزلٹ کس کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہے تو یہ اس طرح سے پہلے میں ساری کٹنگز اپنی تیار کر لکھئے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کٹنگز لگائیں گے زیادہ اچھی جلدی گروہ کرے گی یہ کٹنگ ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ کٹنگز ہیں جو خراب لیفز ہیں لیفز کو ہمیں بیسے بھی ساتھ میں اٹھا دینے ہوتے تو لیفز کو ہمیں سوائل میں نہیں لگانے تو اس طرح سے یہ نوٹ ایریا ہمارے پاس ہونا چاہیے نوٹ ایریا جتنے دو نوٹ ایریا آجائیں ایک نوٹ ایریا بھی کافی ہوتا ہے تو اس میں ایزی لی کٹنگ آپ کی گروہ ہو جاتی ہے چھوٹی Walia چھوٹرین Johan چھوٹی ہے یہ چیا مدیہ لیا کیونکہ یہ سیکھولینٹ پلانٹ ہے میں نے یہ ایک سیکھولینٹ کا مدیہ لیا یہ اس میں میری ہے جو ریت ہیں ریت ہیں پرلائٹ ہے برمیکولائٹ ہے تھوڑی سی کوکوپیٹ ہے اور توڑی سی تب ہو اس میں بھل southwest لے hinausہ اور تھوڑی سی بھل مٹی یوز کی ہے اس میں بھلتے بنا ہلے میکسئر بنا کر یہ ایک میڈیا لیا ایک یہ پیٹ موس اور جو کوکوپیٹ ہوتا ہے وہ 20 فلتوں کا مکسرán مطلب یہ 3 طرح کی میٹیا ہو گئے ہمارے پاس اور یہ جو 3rd ہے میڈیا یہ میرا ہے بھل مٹی کا یہ سمپل دو پوٹس میں نے بھل مٹی کے لیے ہیں ان میں ہم اپنی کٹنگز کو لگائیں گے دیکھیں یہ میں نے کٹنگز تیار کر لیا ہے اتنی چھوٹی کٹنگز ہے اس کو پر لیوز نہیں ہے کوئی بات نہیں ویڈاوٹ لیوز بھی اوپر سے بہت اچھی گروہ ہوجاتی ہے کٹنگز زیادہ ترجی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں چھوٹا سا پھول ہے جیسے پرپل ہارٹ پہ چھوٹا چھوٹے پھول آتے ہیں اسی طرح اس کو پر بھی چھوٹے چھوٹے پھول آتے ہیں لیکن اس کی جو پلانٹ کی خوبصورتی ہے جس کے لیے ہم اسے ہم لگاتے ہیں وہ اس کے لیوز ہوتے ہیں یہ جو اس پلانٹ کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی ہوتے ہیں دیکھیں میں نے یہ اپنے تین قسم کا میٹیا جو تھا اس میں اپنی ساری کٹنگز کو گروہ کر لیا ہے مطلب لگا دیا سب کٹنگز کو اچھی طرح سے کٹنگز لگانے کے بعد اس کو سائٹ سے جائے ساری یو سائٹ سے اچھی طرح سے دبانا ضرور ہی ہوتا ہے تاکہ پانی جب ہم دیں تو وہ ہی لینا ٹھیک ہے دیکھیں یہ لگانے کے بعد ہمیں اس کو سائٹوں سے دبانا دینا ہوتا ہے تاکہ پانی دینے کے بعد ہمیں یہ سب کچھ میں کر چکی ہوں ہمیں اس کو پانی دینا ہے ہمیں اچھی طرح ایک تفہ پانی دینا ہے کیونکہ کٹنگ کو آپ ہر ڈیلی پانی نہیں دیتے جب آپ کا میڈیا برکل درائی ہونے لگتا ہے تب پانی دیتے ہیں اب تھارڈ بات ہے کہ اس کو ہم رکھیں گے کہاں پر اس کو ہم شیڈی ایریا میں نہیں رکھیں گے یہ دھوپ کا پلانٹ ہے اگر ہم اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو یہ اس کی لیوز جو ہیں جو یہ گل جائیں گی روٹ ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی میں اس کو سن لائٹ میں ہی رکھوں گی جہاں سے صبح مارننگ کی 3-4 آورز کی سن لائٹ آتی ہے اس میں رکھوں گی اس کے بعد میں میں آپ سے اس کا ریزلٹ شیئر کروں گی کہ اس کا ریزلٹ کس میڈیا میں کتنا اچھا ہوا اس کو ون مند سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے ان کٹنگز کو لگے ہوئے تو یہ کٹنگز کو لگانے کے بعد ہلنا نہیں چاہیے یہ میں نے ونڈو میں رکھی تھی کہ وہاں اوز سے بڑھ سکے اور جو وہاں پہ دھوپ آ جائے تو وہاں سے بلی میں پوٹس کو نیچے کرا دیا تھا اور اس کی ویسے کٹنگز ہل گئی تھی لیکن پھر میں نے دوبارہ لگا دیں گے کٹنگز سروائیب کر چکی ہوئی ہے اب چونکہ میں نے یہ کوئی نومبر میں لگائیں تھی اور دسمبر کا سٹارٹ ہے اس ٹائم پہ تو ونٹر ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو میں کٹنگز لگانے کے بعد دھوپ میں رکھوں گی تو اگر آپ یہ کٹنگز سمر میں لگا رہے ہیں تو پھر آپ گھوپ میں نہیں رکھیں گے پھر آپ اس کو چھو میں ہی رکھیں گے جہاں پہ چھنٹی ہوئی دھوپ آئے گی کیونکہ میں کٹنگز نومبر میں لگا رہی تھی سردی کی آمد آمد تھی اس ویسے ان کٹنگز کو میں نے دھوپ میں رکھا تھا کٹنگز سروائیب کر چکی ہوئی ہے کٹنگز تکی اس میں بلکے نا فلاورز بھی ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھے تھے کہ آئے ہوئی پھلاورز اب سپینٹ ہو چکے ہوئے تو اب میں کیا کروں گی کیونکہ سردی شروع ہو چکی ہوئی ہے تو یہ جو سیکھولین میڈیا ہے اس کی کچھ کٹنگز میری ڈیڈ بھی ہوئی ہے اس کی تو تقریباً چل گئی ہے ساری اب دیکھیں آپ یہ سارا اس میں کتنا اچھا وائٹ جالا بنا ہوا ہے جس کی ایسے پلانٹ خوبصورت لگتا ہے تو ان دونوں کے میڈیا کو یہ جو کوکو پیٹ کا میڈیا اس کو چینج کروں گی کیونکہ یہ سمر گروئنگ پلانٹ ہے ونٹر گروئنگ پلانٹ نہیں ہے تو ونٹر میں یہ جاتا ہے گروت کرتا ہے لیکن بہت سلو گروت کرتا ہے تو یہ جو مٹی کا میڈیا جس میں سمپل میں نے بھر مٹی لگائی تھی اس کی آپ گروت دیکھیں گروت بہت اچھے ہو رہی ہے میں اس کے میڈیا کو چینج نہیں کرنے لگی میں کٹنگز اسی میں سروائیف کر رہی ہیں اچھے سے اب آپ اس کا پانی چیک کریں کہ میں اس کو پانی دے ہی نہیں رہی تھی بہت کم پانی دے مٹی بلکل ڈرائی ہے بلکل اس طرح سے مٹی جب ڈرائی ہو جاتی ہے تب میں اس کو پانی دے رہی ہوں زیادہ پانی دیتی تو کٹنگز زیادہ سروائیف نہ کرتی اب میں اس میں صرف پٹی لائزرز دال دوں گی تاکہ کٹنگز جو ہیں اس کی جو نیچے روٹ بن چکی ہیں وہ اچھے سے گروت پہ آجائے تو یہ میرا جو ہے لیف کمپوسٹ ہے اورگانک کھات ہے وہ تھوڑی سی ڈال دوں گی اس کے اندر اور یہ جو ہے ڈی کمپوسٹ کاوڈنگ ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر دالتا ہوں پہلے میں اس کو اس کو میں ڈال کے اب اس میں پانی دال دوں گی اور اب مجھے جو میڈیا چینج کرنا ہے اس کے لئے یہ میں نے بھل مٹی سیمپل دیکھیں بھل مٹی لی ہوئی ہے اور یہ بہت لائٹ سی ہے اس کے اندر جڑیں جو ہیں اچھی پھیل جاتی ہیں اور یہ اپنی اورگانک کھات اس کے اندر مکس کر دوں گی لیف کمپوسٹ ہے اور یہ کاؤڈنگ ہے ڈی کمپوسٹ کاؤڈنگ ہے بلکل مٹی کی طرح بن چکی ہوئی ہے کافی پرانی ہے تو وہ میں اس میں مکس کر کے یہ پوٹ میں بھروں گی پوٹ کے لئے میں نے یہ دیکھیں یہ پوٹ لیا ہے اس طرح کا یہ پوٹ لیا ہے پوٹ لینے کے بعد میں نے آج کل جو اپنی گارڈن ہے اس کے لیفز بہت زیادہ گی رہے ہیں وہ سارے لیفز میں نے اس کے اندر بھل دی ہیں بھلنے کے بعد اس میں میں اپنی یہ مٹی بھل دوں گی سارے اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ جو دونوں میٹی ہے نا اس کی میں نکال دوں گی یہ سیکھولٹ میڈیا ہے اس میں کٹنگز ماشاءاللہ جڑے ہیں بہت زیادہ یہ اس کی دڑیں سارے اس کے اندر بھل گئی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی ووٹس ہیں سارے کتنی اچھی سروائیو کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی روٹس ہیں سارے اس کے اندر بھل گئی ہیں تو یہ اب یہ جو کوکو پیٹ اور پیٹ موس کا ہے وہ لیکن یہ دیکھیں یہ کوکو پیٹ اور پیٹ موس والا ہے جو اس میں بھی روٹس دیکھیں یہ ساری روٹس ہیں اس کی لیکن جو سیکولنٹ کا میڈیا تھا نا اس کے اندر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں میں نے کہہ کیا تعلی ہوا اس کے اندر روٹس زیادہ اچھی ڈیویلپ ہوئی ہیں بجائے کوکو پیٹ اور بجائے اس میں بھی ڈیویلپ ہو چکے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ روس ہی ہیں لیکن جو پیٹ یو سیکولنٹ کا میڈیا تھا اس کے اندر روٹس زیادہ اچھی ڈیویلپ ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری روٹس ہی ہیں اس کی نو یہ دیکھیں یہاں گئے روٹس ہیں اس کی سارے nobody roode تو میںس کو چھället چھڑا خانی نہیں کروں گی کیونکہ سم و Smith شروع ہو چکا ہوئے تو باس میں اس کو اس میں لغا دیں گے صرف آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس کے ساتھ چھیڑہ کھانی کیا نہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ اس طرح سے اس موسم میں آپ پلانٹس کو بس ڈائریکٹ اگر آپ چینج ہی کر رہے ہیں تو صرف پوٹ سے نکالیں اور ڈائریکٹ لگا دیں اس کی روٹ کے ساتھ نہ کھیلیں پانی دالتی ہے پانی دالنے کے بعد پانی پھر وہی بات کو ہوں گی کہ جب بلکل ٹرائے ہو جائے ایک دفعہ اچھا سا پانی دال دیں جب پھر اس کے بعد پانی تب دلیں گی جب بلکل ٹرائے ہو جائے اس کو دھوپ میں رکھیں گے اس سے بچائیں گے انشاءاللہ پھر پوری مارچ میں اس کی گروہ دیکھیں گے کیسی ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ